بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ازائی اکرام اور عزیز ساتھیوں اور بھائیوں اہل بریطانیہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے جامعیت الخیر کے بارے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر مفتی عبد المنتقم صاحب کس پڑی کا شوروہ ہے وہ بھی بتانا چاہوں گا کیا پڑی کیا پڑی کا شوروہ ہی ہے انہوں نے اپنے لئے استعمال کیا ہے حضر مفتی عبد المنتقم صاحب ظاہر ہے منشی بازار کا جو مدرسہ ہے اس کی مشہاللہ نمائندگی بھی کر رہے تھے اپنے والد صاحب کے دست بازو بھی بن رہے تھے کئی سالوں سے اور بنگلہ دیش کے دور دراز کے علاقے میں دوسرے کونے میں جو مدرسہ چل رہا ہے منشی بازار اس کو چلانا اتنا آسان نہیں ایک شہر کے اندر ایک دارالحکومت یا صوبے کی مین سٹی میں شہر مدرسہ چلانا شاید اتنا مشکل نہ ہو جتنا ایک دور دراز کے علاقے میں چلانا نہیں ماشاءاللہ ان کے والد محترم ان کے دادا ان حضرات کی لگن اور محنت ہے کہ وہ ہی دارے چل رہے ہیں تو مفتی صاحب نے میرے سے بات کی منشی بازار کے حوالے سے ہی کہ اس کے کام کو اور آگے کیسے بڑھائے جائے تو اس وقت میں نے مفتی صاحب سے ایک بات کہی کہ بنگلہ دیش میں علماء کی تعداد کتنی ہے بنگلہ دیش میں علماء کی تعداد کیا ہے بیس لاکھ میں نے اس وقت یعنی پانچ سال پہلے کی بات ہے اندازن یہ کہا کہ کم از کم دس سے پندرہ لاکھ ہے پانچ سال پہلے کی بات ہے میں نے کہا کم از کم دس سے پندرہ لاکھ علماء کی تعداد ہے لئے وہ دس سے پندرہ لاکھ میں جو علماء ہیں ان کی کوئی ایک آواز ہے ان کی کوئی چلتی ہے ان کا جو ہے سسٹم میں بنگلہ دیش کو آگے چلانے میں کیا انپٹ ہے ان کا کیا حصہ ہے اگر ہم اللہ رسول اور مدارس اور مساجد کے لحاظ سے بات کریں تو الحمدللہ سو فیصد کامیاب ہیں لیکن علماء کی ذمہ داری اور کافی بڑی ہوتی ہے علماء نے اور کافی بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں اور ایک ملک کو ایک قوم کو ایک نسل کو انہی لوگوں نے آگے چلانا ہوتا ہے اور اس ذمہ داری میں مجھے کافی پیچھے نظر آئے اپنے علماء اور اس کا شکار صرف بنگلہ دیش کے نہیں ہندوستان کے علماء بھی ہیں پاکستان کے علماء بھی ہیں اور وہ شکار کی وجہ یہ ہے ہم خود اپنے شکاری کیوں ہیں وہ اس لیے کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ لاکھوت کی تعداد میں علماء ہیں لیکن کوئی ایک آواز نہیں ہے کوئی ایک بڑا مقام نہیں ہے بلکہ جو ہے بہت سے علماء ہیں جو رکشہ چلانے کے اوپر مجبور ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرنے پر مجبور ہیں بعض تو اللہ معاف کرے سڑکیں صاف کرنے کے اوپر مجبور ہیں بعض یہ ہے ٹی گارڈنز وغیرہ میں کام کرنے پر مجبور ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء جو تیار ہو رہے ہیں نہ عربی زبان ٹھیک سے بول سکتے ہیں نہ اردو زبان ٹھیک سے بول سکتے ہیں جب یہ زبانیں نہیں بول سکتے تو پھر وہ احادیث کو اور قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے لہٰذا وقت کا تقاضہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اسپیشلائزڈ کلاسز شروع کی جائیں ان علماء کے لیے جو شوق رکھتے ہیں اور آگے پڑھنے کا تو یہ میری چاہت تھی لیکن ظاہر ہے مطلب میں چونکہ بنگلہ دیش سے نہیں ہوں اور نہ ہی میرا ان دنوں میں بنگلہ دیش آنے کا کوئی ایسا پروگرام تھا نہ ہی آمد ہوئی تھی تو ظاہر ہے مطلب میرے لیے اس کام کو کرنا ناممکن تھا اور ہے اس کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مناسب شخصیت جو ذہن میں تھی وہ حضرت مفتی عبد المنتقم صاحب حضرت مفتی عبد المنتقم صاحب ماشاءاللہ آج مطلب کہتے ہیں میں مو پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن تھوڑا سے کھل کے بیان کر دوں ان کا جو ماشاءاللہ مقام ہے علمی مقام ان کی جو سوچ ہے ان کے اندر جو استطاعات اور صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا کی ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا دھائی فیصد بھی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے کئی سالوں سے مفتی عبد المنتقم صاحب میرے ساتھ بریتانیہ میں کام کر رہے ہیں ہمارا اقرا ٹی وی چینل ہے اس کے اوپر روزانہ ان کے پروگرام ہو رہے ہیں اور بہترین پروگرام اس لئے کہ آج تک میں نے کوئی بھی بنگلہ دیشی ان سے بہتر اردو بولنے والا نہیں سنا آپ یہ تاجب کریں گے کہ میرے دو دو چینل ہیں بلکہ تین ہیں میں خود بھی بھول جاتا ہوں تیسرا بھی کچھ مہینے پہلے شروع ہوا ہے مفتی صاحب نے بھی دو ہی کہا تھا لیکن وہ دو کی عادت پڑی ہوئی ہے ہم بھی دو ہمارے بھی دو اس لئے دو ہی کا لفظ زبان پہ آتا ہے تین تین چینل ہیں لیکن اصل دیکھیں تو دو ایک اقرا اردو ہے اور ایک اقرا بنگلہ ہے اقرا اردو دوہزار نو میں شروع ہوا اقرا بنگلہ دوہزار بارہ میں شروع ہوا مفتی عبد المنتقم صاحب کو فطری طور پر اقرا بنگلہ پر پروگرام کرنے چاہیے تھے چونکہ بنگلہ دیش کے ہیں لیکن ایک بنگلہ دیش کے ہوتے ہوئے اور اپنا بنگلہ دیشی چینل ہوتے ہوئے اس پر نہیں رکھا میں نے ان کو اقرا اردو پر رکھا ان کی اردو کی صلاحیت کی وجہ سے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہاں یہ جو پروگرام کر رہے ہیں ان کی صلاحیت اور استطاعت اس سے کافی زیادہ بڑھ کر کے ہیں بس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے کام لے لیں آج کا جو یہ جلسہ ہے اتنی عظیم شخصیات کو جمع کر لینا اتنے مختصر سے نوٹس کے اوپر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ انداللہ مقبولیت کی نشانی ہے جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بڑے بڑے علماء کے دل آپ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں میں بہت سی دفعہ اپنی مثال دیتا ہوں جب میں نے بریطانیہ میں سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ تھا پانچ بچوں کا اسکول قائم کرنا پانچ بچوں کے ساتھ یعنی مطلب وہ پرائمری اور سیکنڈری سکول کی عمر کے بچے تھے کوئی ایک کلاس کی ایج کے بھی نہیں تھے پانچوں جو ہے مختلف عمروں کے تھے ان پانچ بچوں کے ساتھ اسکول کی شروعات کی الحمدللہ اللہ نے تلقی دی جو ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ پانچ سے سترہ بچے ہو گئے سیونٹین اب آپ کہیں گے سترہ تو کوئی بڑی تعداد نہیں ہے جب سترہ ہو گئے تو میں نے سعودی ایمبیسی سے رابطہ کیا لندن میں اور ان سے میں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کا اوفیشل طور پر باقاعدہ اس کا افتتاق کیا جائے اور اس افتتاق کے لئے میں شیخ عبد الرحمن السودہ اس کو بلانا چاہتا ہوں کتنے بچے ہیں سترہ کس کو بلانا چاہ رہا ہوں امام کعبہ کو کس سے بات کر رہا ہوں سعودی سفیر سے وہ میرے سے کہتا ہے انتا احمق مجنون کافی مطلب اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جن کے پاس سترہ سو کیا بلکہ پنچ ہزار بچے پڑتے ہیں وہ ترستے ہیں شیخ صدیس کو بلانے کے لئے اور تو سترہ بچوں کو لے کر کے بیٹھا ہے اور شیخ صدیس کے خواب دیکھ رہا ہے میں نے کہا میں تو سسٹم فالو کر رہا تھا کہ اگر آپ کے ملک کے کسی شخص کو بلانا ہے بڑے اوفیشل کو تو سفارت خانہ اس کے لئے ہوتا ہے اگر آپ مطلب میری درخواست آگے نہیں پہنچا سکتے تو میں خود سے بات کر لے تو اس نے کہا وہاں دروازہ نکل اور جہاں سر پھوڑنا ہے پھوڑ آپ تاجب کریں گے واللہ دنیا حیران ہے اس میٹنگ کے بعد اکیسوے دن شیخ صدیس الخیر میں موجود تھے اکیس دن کے اندر اندر کوئی اکیس مہینے نہیں کوئی دو سال نہیں ایک مہینہ بھی نہیں تین ہفتے کے اندر اندر شیخ صدیس خود بریطانیہ آئے اور آ کر کے الخیر اسکول کا افتتاح کیا کیا میں شیخ صدیس کو اس سے پہلے جانتا تھا بلکل نہیں کیا کسی نے ان سے میرا تعارف کرایا تھا بلکل نہیں لیکن جہاں اخلاص ہو وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی تو جامیت الخیر بھی ابھی اگرچہ بہت سے علماء کے نزدیک ایک چھوٹا ادارہ شاید ہو آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں پر خصوصاً جو اسٹیج پر موجود ہیں یہ جامیت الخیر سے دس گناہ بیس گناہ پچاس گناہ بڑے ادارے چلا رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ جو ہے اخلاص ہے قابلیت اور صلاحیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے کبار علماء کو یہاں پر آنے کا موقع دے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب لوگوں کی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ ہم اس وقت ان کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور جو ہے ان سے اللہ سبحانہ وتعالی کام لے اس کی ہم نے جو ہے مطلب کچھ نہ کچھ وساطت کرنی ہے اس کا کچھ نہ کچھ ذریعہ بننا ہے میری طرف سے جو ہو سکا منع کیا اور جو کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ کروں گا اور جو ہے انشاءاللہ اس پہ تو ہم آپس میں مل کے بات کریں گے جامیت الخیر جو ہے وہ مشاءاللہ انہوں نے سنبھالا یہاں تک کہ چلایا اور اگر جو ہے یہ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دوسروں کا حسن زن ہے اور میں تو جو ہے معمولی ہوں تو اس کا مطلب پھر آپ ہماری سمجھ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو صحیح نہیں پہچانا اور ہم نے یہ ذمہ داری ایک نامناسف شخص کے ہاتھ میں دی تو اپنے بارے میں آپ نے جو کہنا ہو کہیں لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ تسلیم کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے اتنا بڑا مقام کہ میں کہتا ہوں کہ اقرار ٹی وی وغیرہ اور بریطانیہ کے وہ کام بھی بہت چھوٹے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے امت کی امامت کا کام لے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اب چند باتیں کرنا چاہتا ہوں علماء کی ذمہ داری کے حوالے سے چونکہ آج علماء یہاں پر موجود ہیں کل حضرت معا اسجد مدنی صاحب ماشاءاللہ موجود تھے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ یار اگر آپ کسی کو یہ بتاتے ہو کہ قبر میں آپ سے سوال جواب ہوگا تو کون سی نئی بات بتا دی کسی کو اگر آپ یہ بتاتے ہو کہ نماز اس طرح پڑنی ہے تو کون سی نئی بات بتا دی وہ بتانا بھی ضروری ہے لیکن جب پروگرام ہو رہا ہے اور مجمع اتنا بڑا اکٹا ہے تو وہاں پر معاشرت کے اور موجودہ جو ہے مسائل اس کے اوپر بات کی جائے تو آج چند باتیں کرنا چاہوں گا اور اس میں میں اپنی ہی مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہے تو اس سے انسان کو اور زیادہ حمد افضائی ہوتی ہے میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت مجھے جو سب سے زیادہ حدیث پسند آئی بغیر ترجمہ جانے ہوئے جو میری زبان پر چڑ گئی اور بار بار میں وہ پڑھتا تھا وہ حدیث ہے ایک تو یہ اور دو آیتیں ہیں جو زبان پر مستقل چڑھی رہتی تھی وہ یہ کہ ایک یہ آیت اور دوسری آیت یہ دو آیت ہیں اور یہ ایک حدیث مستقل میری زبان پر جیسے کہتا ہے نا انسان بغیر سمجھیں بھی پڑھتا ہے اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مطلب یہ نہیں دس بارہ سال پندرہ سال کہوں گا اس وقت آگے چل کے جب اس کا ترجمہ سیکھا بل لہو عنی ولو آیا میرے سے اگر تم نے ایک حدیث بھی سنی ہے تو وہ آگے پہنچاؤ ابھی حضرت نے بھی کہا ہے کہ اشاعت دین جو سیکھا ہے وہ آگے پہنچانا میری یہ دعا ہوتی تھی اور ایک ناممکن دعا تھی کہ یا اللہ میرے سے اس حدیث کے اوپر اس طرح عمل کرا کہ شاید ہی کسی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح عمل کرایا ایک ناممکن دعا تھی یا اللہ میرے سے اس حدیث کے ذریعے سے دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا اب پندرہ سال کا تھا سولہ سال کا تھا کچھ سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہوگا کس طریقے سے ہوگا لیکن ایک تڑپ تھی اس وقت میں نے سوچا کہ جو استاد ہے وہ شاگرد کو درس بخاری درس مسلم ترمیز حدیث کا درس دے کر اپنی امام ہے مسجد کا وہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہ اپنی ذمہ داری نہیں بھارا ہے کوئی مصنف ہے تو وہ کتاب لکھ کر دوسروں تک کتاب پہنچا کر اپنی ذمہ داری پہنچا رہے ہیں کوئی کالم نگار ہے تو وہ میکزینز میں یا اخبارات میں حدیث کے موضوع کے اوپر کالم لکھ کر دوسروں تک پہنچا رہے تو اب کون سر نایہ طریقہ اختیار کر سکتا ہوں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن یہ ترڑک تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اس عالم سے اس شخص جو کبھی پرائمری یا سیکنڈری اسکول نہیں کی عمر ختم ہو چکی تی تقریبا تو میری کوئی اسکول کی تعلیم نہیں ہے پھر بھی وہاں سب سے پہلا کام جو کیا میں نے وہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول قائم کرنا جس کا ابھی میں نے تاروخ کر آیا تھا اسے کہتے ہیں یخرج الحی من المیتی و یخرج المیت من الحی تو اگر آپ بھی کچھ ایسا سوچیں کہ کچھ انوکھا کرنا ہے کچھ ہٹ کرنا ہے اللہ سبح مطلعہ آپ کے لئے مواقع پیدا کرے گا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے چل کے اقرار ٹیلی ویشن کا قیام ایک عالم سے ٹیلی ویشن کا قیام کرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کے پاس نہ سائنس کا علم ہے نہ ٹیکنالوجی کا لیکن وہ کھڑا کر کے ٹی وی قائم کرتا ہے اور یہ بھی نہیں کہ ٹی وی قائم کیا بس اور دوسروں کے حوالے کر دیا نہیں ای ٹو زی سارا خود سیٹ کرنا اس کا ہر ایکویپمنٹ آئیٹمز وغیرہ ٹیم کے ساتھ مل کر کے وہ کرنا تو ما شاءاللہ وہ چینل آج دنیا کے پچاس سے اوپر ممالک میں جا رہا ہے پورے یورپ میں جا رہا ہے امریکہ کینیڈا میں دیکھا جا رہا ہے آسٹریلیا وغیرہ میں دیکھا جا رہا ہے رشیہ کے باز ممالک میں دیکھا جا رہا ہے اور آن لائن جو ہے کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحان و وطالہ نے آپ دین کا علم دیا ہے یہ دین کا علم اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے کوئی بڑے بڑے کارنام انجام دیں اسباب اور وسائل کبھی بھی آپ کے منصب میں آپ کے ارادوں میں حائل نہیں ہو سکتے اکثر لوگ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نہیں چلا سکتے میں آپ کو بتاؤں جس وقت میں نے اسکول بنایا اس وقت میرے پاس صرف ساڑھے آٹھ سو پاؤن تھے ایک ہزار پاؤن بھی نہیں یعنی اس وقت کے ایک لاکھ ٹکہ سے بھی کم تھے میرے پاس اس مہینے کی تنخواہ یا اس مہینے کے اخراجات میں کہاں سے دوں گا مجھے نہیں پتا تھا جس وقت ہم نے اقرا ٹی وی بنایا اس وقت ہمارے پاس تین مہینے سے زیادہ ٹیلیویزن چینل چلانے کے ازباب اور وسائل نہیں تھے اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ایٹوٹائزمنٹ بھی نہیں لینی ہے چینل بھی چلانا ہے کہاں سے ہوگا یہاں تک کہ وہ حالات بھی آئے کہ گھر کا سامان تک بیشنا پڑا اقرا ٹی وی کو چلانے کے لیے یہاں تک کہ خود یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ اب یہ چینل کو بیشنا ہے وہ موقع بھی آیا کہ مجھے دھائی سو میل سفر کر کے اپنے استاذ ہوں وہ حالات لیکن اس کے بعد اللہ کی طرح سے جو مدد شامل حال رہی اس وقت میں کہتا ہوں مالی لحاظ سے سب سے زیادہ محفوظ چینل بریطانیہ میں اگر کوئی ہے اسلامی یا ایشین چینل میں اگر آپ ہندی فلموں کے چینل لے لیں ان سے بھی زیادہ مالی صورتحال میں قوی ترین اگر چینل ہے تو وہ رہا اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں اس وقت علماء کا جو کردار ہونا چاہیے وہ ملانے کا ہونا چاہیے آپس میں جڑانے کا ہونا چاہیے نہ کہ تفریق کرنے کا اس وقت اس دور کے اندر اور حالات جو ہے آپ کے سامنے ہیں تفریق کر دینا بہت آسان ہے لیکن ملا کر کے چلنا بہت مشکل بنگلہ دیش ایک موڑ کے اوپر ہے ایک جو ہے دور سے گزر رہا ہے دوسرے ممالک بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں ایک development ہو رہی ہے اس وقت یہ تو آپ سسٹم کے معاون بن سکتے ہیں یا مخالف بن سکتے ہیں مخالفت بڑا مخالفت ہوگی تو کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے لیکن اس سسٹم کو صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن انداللہ یہ رقم ہو جائے گا یہ درج ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی سی محنت کی ہے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مدارس اس کی مقبولیت اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس کے پیچھے کافی لوگوں کی قربانیاں ہیں بنگلہ دیش کا image پوری دنیا میں بہتر بنانے کے لیے علماء کا کردار بہت ضروری ہے کوئی بھی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی کی جان لے کر امن پھیلائے جا سکتا ہے جان لینا وہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے یا قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے سزا دینا وہ سسٹم کے تحت ہوتا ہے اس وقت بنگلہ دیش کو تیررزم سے صرف تیررزم سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایکسٹریمزم سے بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت مدنی نے ابھی فرمایا کہ اگر اس وقت دونوں نولیجز کو کمبائن کر دیا جائے دونوں علم کو ملا دیا جائے کہ بھئی دنیاوی تعلیم بھی دے رہے اور دینی تعلیم بھی دے رہے ویسے تو میں اس جملے کا مخالف ہوں یہ لفظ مجھے بہت چپتا ہے کہ دنیاوی تعلیم اور جب ہم شرع تہذیب پڑھتے تھے جب ہم دیوان ہماسہ پڑھتے تھے کہ جس کا ترجمہ بھی سمجھنا ناممکن ہوتا تھا تو پھر میں نے ان کی تاریخ پڑھنی شروع کی کہ یہ کام کیا کرتے تھے پتہ چلا کوئی نائی تھا پتہ چلا کوئی جو ہے چلغوزے کے باغ تھے باغ میں نے خود تو چلغوزے کھا کھا کر کے اتنی مشکل کتاب لکھ دی اور ہم ڈالڈا گی کھانے والوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ اب اس کو سمجھو لیکن اکثر جو بڑی بڑی کتاب جو ہمارے درس نظامی کا حصہ ہیں وہ کن لوگوں نے لکھی ہیں جن کے پاس دونوں علوم موجود تھے مسلمانوں کا زوال پچھلی دو تین صدیوں کے اندر جو شروع ہوا ہے وہ طبی سے شروع ہوا ہے جب سے ہم نے یہ تفریق کرنی شروع کر دی کہ یہ دینی علم ہے اور یہ غیر دینی علم ہے اگر کوئی شخص سائنس پڑھتا ہے جا کر کہ پہاڑوں کے علم کو حاصل کرتا ہے تو وہ بھی اس آیت کو پورا کر رہا ہے اگر آپ جا کر کہ جو ہے اینیملز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور میرا یہ بہت بڑا پیشن ہے آج دوپیر جو ہے میں نے پورا ٹائن لگایا یہاں پر فیشریز کے اوپر ایگری کلچر فارمنگ اور یہ وہ جو ہے یہ ذراعت آپ میرے سامنے بڑے سے بڑا سائنس بٹھا دیں بڑے سے بڑا پروفیسر بٹھا دیں ایگری کلچر کے اوپر جو ہے فیشریز کے اوپر اور ماشاءاللہ لائیو سٹاک وغیرہ کے اوپر اینیملز کے اوپر آپ وہ پروفیسر ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو یہ پوائنٹ نہیں پتا تھا تو عالم کو یہ سارے فنون حاصل ہونا ضروری ہے تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء خصوصاً بنگلہ دیش کے اندر جو ایک چیلنج سے گزر رہے ہیں وہ ٹیررزم سے بھی لوگوں کو ہٹائیں اور ایکسٹریمیزم سے بھی ہٹائیں یہ مان لینا کہ صرف یہی دین دین اصل صرف یہی علوم ہے اور باقی علوم کی ضرورت نہیں ہے یہ باقی علوم میں جو جا رہے وہ دین کا حصہ پورا نہیں کر رہے ہیں یہ ایکسٹریمیزم میں آ جاتا ہے اس وقت ہم نے انکلوسف بننا ہے ایکسکلوسف نہیں بننا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے انشاءاللہ اللہ سبحان و تعالی ہمیں آنے والے دنوں میں میں آنے والے صدیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں آنے والے چند سالوں میں وہ علماء آتا کرے کہ جو سائنٹس بھی ہو جو پائلٹ بھی ہو جو ڈاکٹر بھی ہو جو انڈین بھی ہو اور الحمدللہ آپ کا اپنا الخیر اسکول بریطانیہ میں اس قسم کے مسلمان طلبہ تیار کر رہا ہے تو آپ بھی یہاں پر انشاءاللہ تیار کر سکتے ہیں آپ کے پاس وہ مواقع ہیں یہ بہت ضروری ہے جس طرح مدارس کے اوپر دنیاوی تعلیم کو داخل کرنے کی محنت کی جا رہی ہے ہم بھی یہ دعوی کریں کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی دینی تعلیم کو داخل کی جائے لیکن اس کے ساتھ جیسے بات ہوئی کہ ایسے ادارے قام کریں جو ایک چھت کے نیچے دونوں تعلیم عطا کریں جزاکم اللہ خیر و السلام و الرحمت اللہ وبرکاتہ